اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اور آج ہم لوگ کیا ہو رہی ہے دعوت کون آرہا ہے یہ تو بھی ہم آپ کو نہیں بتائیں گے اور آگے مزید ویڈیوز میں ڈالوں گی تو اس کے بعد ہی بتاؤں گی کہ ہم آئی گھر میں آج کون آرہا ہے اور یہ دیکھئے یہ سکینہ بنا رہی ہے وائٹ چکن کڑھائی خوشبو بہت مزید دار آرہی ہے میرا دل چاہ رہا ہے بس ابھی میں نان مانگوا ہوں اور رائت سلات کے ساتھ بس کھا جاؤ لیکن ابھی یہ بن رہا ہے پروسس میں ہے تو ٹھیک ہے پھر آگے میں آپ کو مزید دکھاؤں گی اس کی فائنل لک اوکے تو آپ لوگ ویٹ کریں میں بھی ویٹ کر رہی ہوں یہ دیکھئے یہ ہمارے چکن وائٹ چکن کڑھائی کا فائنل لک ہے اور یہ بن کے ماشاءاللہ تیار ہے بہت یمی لگ رہا ہے سکینہ کھالو سکینہ بھی کھالو نہیں رہنے دو میں بنا رہی ہوں بریانی سکینہ کی وائٹ چکن کڑھائی تیار ہو گئی تھی تو اب میں بنا رہی ہوں یہاں بریانی اور اب یہ بھی پروسس میں ہے میں فائنل لک آپ کو بعد میں دکھاؤں گی تو ابھی آپ یہ دیکھئے مزید دور سی بریانی بن رہی ہے چکن بریانی بن رہی ہے یہ یہ دیکھیں میں لگا رہی ہوں اب بریانی پہ تیار اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے میری بریانی کا اور ویسے بھی میں بریانی جب بناتی ہوں بہت اچھی بنتی ہے ماشاءاللہ اور میں ابھی تیار لگا رہی ہوں پھر فائنل لک آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھئے دیکھیں یہ ماشاءاللہ ہمارا فائنل لک ہے بریانی کا اور اب میں اس کو دھم پہ رکھ رہی ہوں میں نے مکس اپ کر لیا اس کو اور یہ دیکھئے کتنے مزیدہار لگ رہی ہے آلو چکن بریانی اب میں اس کو دھم پہ رکھوں گے ویسے یہ فائنل ہو گئی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے دھم پہ رکھنا تو انپورٹنٹ ہے تو اس لئے میں دھم پہ رکھوں گے اس کو یہ دیکھئے یہ بھابی نے سیلڈ کٹے ہیں اور ہماری بھابی سیلڈ ماشاءاللہ بہت اچھا بناتی ہیں اور یہ رہتا تو میں نے بنایا ہے اچھا ساتھ میں ہے یہ پیپسی یہ دیکھئے کھانا بھی تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ اور یہ سیلڈ وغیرہ یہ سب بھی ریڈی ہے بس مہمان آنا باقی ہیں اچھا میٹھے میں تو میں نے کچھ نہیں بنایا تھا تو بہار سے مانگوا لیا تھا یہ گلاب جامون گرم گرم گلاب جامون ہے اور مجھے تو گلاب جامون بہت زیادہ پسند ہے اچھا میرے بیٹے آسیم کو بھی گلاب جامون بہت زیادہ پسند ہے ویسے مجھے میٹھا اتنا نہیں پسند ہے لیکن گلاب جامون ربڑی یا پھر رسمالائی ٹائپ اس ٹائپ کی چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ تھے بھی بہت گرم گرم میں نے ایک دو کھا لیا تھے کیونکہ مجھ سے رہا نہیں گیا تھا السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں اور یہی رہی فروا بہت سارے لوگوں نے مجھے بولا تھا آپ بلاغنگ کرتی ہیں اور اس میں اپنی بیٹی کو بہت کم لاتی ہیں تو آج میں سپیشلی فروا کو اپنی بلاغنگ میں لے کر آئی ہوں اور آج مطلب ہمارے گھر میں کسی کی دعوت باوت نہیں ہے مطلب آج ہے بھابی کی برڈے تو ہم وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ گھر میں ہی کھانا وانا بنایا ہے اور جب کےک کٹ کریں گے تو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ میری پوری ویڈیو بوچ کریے گا اور میرے چینل کو پلیز سسکرائب کریں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں پلیز بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے اور مجھے وان کے سسکرائب بر چاہیے تو پلیز آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو دیکھیں بہت مزا رہے گا کیک آ چکا ہے اور بھائی چوکلٹ کےک لکھر آئے تھا کیونکہ بھابی کو چوکلٹ کےک بہت زیادہ پسند ہے تو اس لیے بھابی کی ڈیبانڈ پہ چوکلٹ کےک آئے تھا اور ویسے سپیشلی مجھے بھی چوکلٹ کےک بہت زیادہ پسند ہے میری امی کو چوکلٹ کےک بلکل نہیں پسند ہے لیکن ہم لوگوں کو چوکلٹ کےک پسند ہے نہیں نہیں ہمی جزواتی ہو گئی ہم لوگ کھا رہے ہیں کھانا اور یہ دیکھیں یہ میں نے بنائی ہے بریانی اور یہ سالیڈ ہے ساتھ میں پیپسی رائٹا اور سکینہ کی ہے چکن کرہائی یہ ہے ہماری سکینہ اور بھابی کے گجرے پہن کے یہ ششکے مار رہی ہیں کیونکہ سکینہ کو گجرے بہت زیادہ پسند ہے بھائی امی بول نہیں ہے اپنے پسند کی کوئی سی بھی مٹھائی لے لو یہ بہت مشکل کام ہے تی امی امی مطلب اتی ساری مٹھائی اس میں سے ایک مطلب میرا دل چارہ میں ساری کھا جاؤں آجا چلے میں یہی کرتی ہوں ویڈیو کو اور پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا